موسیقی 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 میں نے کہہ دیا آپ نہیں ہے سر پریس آپ دے تمہیں فائد میں نے کہہ دیا آپ میرے معنی کریں یا تنگ نکریج جائیں یاکی سر مجھے یاکی سر مجھے ہلو آپ ایک کپ چاہے کریں یاکی آپ دے دیئے سر تم گئنی جائے میں تک رائت اکبر دیکھو ہیڑا آ رہا ہے اس کا کھیڑا پناہ ہے صبر کرو بیٹا انشاءاللہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی ویسے بھی ماجوسی گناہ ہے کیا کروں ماروزانہ کوششیں کرتا ہوں انپر لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے وہ رشوتیں دیتے ہیں میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے انہوں نے نوکری مل جاتی ہے کہا تھے تم لوگ آرام کر رہے تھے بوس بس آرام ختم کام شورو کام یہ لو پتا یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ ممتاز خان کا کام ہے کام بڑے اتیاط سے کرنا ٹھیک ہے سمجھ گئے تم آپ کا کام سمجھو ہو گیا بوس کیا بات ہے باجان مامو بڑے بسے میں چلے گئے خیرت ہوئے واہ بیٹا واہ جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ بھائی جس نے ساری زندگی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی آج تیری وجہ سے اس نے مجھے سجاد اب بہت ہو گیا بس اب جل سے جلد کوئی نوکری تلاش کرو بیٹا ایک بات کان کھول کر سن لو عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو میں تو کوشش کر رہا ہوں ابا جان لیکن نوکری ملتی نہیں میری قسمتی ایسی ہے بیٹا میں نے تمہیں لکھا پڑا دیا ہے اور اپنا فرض پورا کر دیا ہے آگے جو تمہاری مرضی یہ کرو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ابھی تک وہ کام میرا نہیں ہوا ہے یہ کام کیا ہے جب آپ پہ مسئبت بن جاتی تو اس اکر بار بار ہمیں فون کرتے رہتے ہیں جناب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ایسے کاموں پر وقت لگتا ہے آپ دیکھیں یہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں یہ فوراں کام ہونے چاہیے میں اور کچھ بات نہیں سمجھتا ہوں خیریت شانا ہوا یا خیریت سے تو آیا ہوں لیکن کام کی سخت ضرورت ہے کام دیکھ رہا ہوں کام نہیں مل رہا کام ملے گا جو کام ملے گا کرو گے کچھ بھی ملے یا کام ہو تو یہ کام سے قرض ہے ابھی تو رات ہے سویرے سویرے بوس کو ملیں گے آپ کا کام ہو جائے گا دیکھو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے ٹھیک ہے آج میں تمہیں ایک کام تمہارے حوالے کرتا ہوں لیکن اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرو گا باجان میں آپ کے لئے ایک زبردست خوشخبر لے کے آئے ہوں مجھے نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے کام پر جانا ہے آج تم نے چوکیدار انکل کو بہت تنگ کیا ہے نہیں میں نے ان کو نہیں چھیڑا اینٹی جو صفائیہ آل دی آتی اس کو بھی آپ نے بہت تنگ کیا مجھے ساری شکہتے ہیں آپ کی میدیاں بیٹا نہیں پاپا میں نے ان کو نہیں چھیڑا تم بیٹھو ہاں میں آ رہا ہاں پاپا 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 یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسپیکٹر صاحب میرا بیٹا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے اس کے بارے میں میرا خیال میں آپ کو کچھ نہیں بتا اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ شریف لوگ دھانے کے چیری کے چکروں میں پڑھیں کریں گی에 ڈی دین ڈی دی ڈید ڈی적